دوستو ایوشمان قرآنہ کی نئی فلم انیک ریلیز ہونے والی ہے اور اسی کا ٹریلر ریلیز ہوا ہے آج میں اسی کا ریویو کروں گا لیکن اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کر لو اور گھنٹی دبا دو گھنٹی نہیں دباؤ گے تو نوٹیفکیشن نہیں ملے گا آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ میں نے نیا ویڈیو کب ڈالا ہے کب نہیں ڈالا دیکھئے ٹریلر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس فلم کو ڈیریکٹ کیا ہے انوبہو سنہا نے جو موڈی جی اور بی جے پی کے بہت بڑے ویرودھی ہیں موڈی جی کوئی بھی کام کرے کتنا بھی اچھا کام کرے انوبہو سنہا صاحب کو بلکل پسند نہیں آتا کیونکہ انوبہو سنہا صاحب بہت پک کے دوست ہیں اروند کیج ریوال کے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ کوئی فلم بنائیں گے تو اس میں یہی دکھائیں گے کہ بی جے پی کی گورنمنٹ رانگ ہے اور باقی سب صحیح ہیں ویسا ہی کچھ اس ٹریلر میں ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کیسے دوسری بات آپ کو یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ اس فلم کو پروڈیوز کیا ہے ٹی سریز نے یعنی بھوشن کمار صاحب نے اور آپ کو پتائی ہے کہ پچھلے دو سال میں بھوشن کمار صاحب نے ایک بھی ہٹ فلم نہیں بنائی پچھلے دو سال ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے کا بھی ان کا ریکارڈ ویسا ہی ہے وہ سال میں چودہ پندرہ فلمیں فلوپ بناتے ہیں اور ایک فلم ہٹ بناتے ہیں اور آپ یقین کیجئے کہ وہ ہر فلم کی کہانی خود سنتے ہیں وہ جب کہانی سنتے ہیں تو اس کے بیچ کو نکل جاتے ہیں ایکچلی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بھوشن کمار صاحب اسی فلم کو پروڈیوز کرتے ہیں جن کا ان کو لگتا ہے کہ سپر فلوپ ہوگی جس کہانی کو وہ بھاپ لیتے ہیں کہ اس کا چلنا ناممکن ہے کیونکہ اگر ان کی کوئی فلم چل گئی تو نام خراب ہو جائے گا پڑوسی پوچھ لے گا بھوشن صاحب آپ نے کیا کہانی سنی تھی کیا فلم بنائی تھی آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ فلم ہٹ ہو جائے گی کیوں بنائی تھی ہو گیا نا نام خراب تو اس لیے وہ ساری ایسی فلمیں بناتے ہیں جو سپر فلوپ ہو اور بھوشن صاحب نے اس فلم کو پروڈیوز کیا ہے تو ظاہر سی بات کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا اپنا نام تو خراب وہ نہیں کریں گے وہ ایسی فلم ہی بنائیں گے جو سپر فلوپ ہو ٹریلر چالو ہوتا ہے اور ڈبل ڈھول کی عیوشمان کھرانا چلا آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کتنا اچھا لگتا ہے نام سن کر انڈیا 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 یعنی یہ بھائی صاحب کو انڈیا نام سننے سے پرابلم ہے اور انوبہ سنہ صاحب کو تو ہے ہی یہاں ڈبل ڈھول کی صاحب یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ انڈیا کی کسی سرکشہ ایجنسی میں کام کرتے ہیں اور وہ نورت ایشٹ میں کام کرتے ہیں اور جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے تب سے ہی نورت ایشٹ میں نیکس لائٹس کی پرابلم چلی آ رہی ہے وہ آج تک سال نہیں ہوئی ٹھیک اسی طرح جیسے کی کشمیر میں اور کشمیر کے اوپر بھی کافی فلمیں بن چکی ہیں آج تک تو کوئی فلم سپر ڈوپر ہٹ نہیں ہوئی اب آگے ٹریلر میں وہی سب کچھ ہے مار دھاڑ گولیاں چل رہی ہیں مارا ماری ہو رہی ہے اور نورت ایشٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انڈیا کے لوگ ہمیں چنکی بلاتے ہیں تو ہمیں انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا ہے وہاں کے پلیئرز کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ ہمیں عزت نہیں دیتے ہیں تو ہمیں انڈیا ٹیم میں نہیں کھیلنا ہے یعنی کہ جو بیسک پرابلم ہے جیسے کی میں نے کہا کہ جو پرابلم کشمیر میں ہے وہی نورت ایشٹ میں ہے ایسی ہی کئی ایک فلم میں پرکاش جھا صاحب بھی بنا چکے ہیں اور کوئی فلم نہیں چلی کیونکہ ایکچلی ان فلموں میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ان میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی ایوشمان قرآنہ ایک آفیسر ہے وہ جو ٹیوریسٹ ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کرے گا چھاپے مارے گا آپریشن ہوں گے اس کو عرش کیا اس کو مارا اس سے انکوائری کی بس اس کے علاوہ ایسی فلموں میں کچھ نہیں ہوتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی فلموں میں نہ ہی تو بڑیا میوزک ہوتا نہ ہی بڑیا ایکشن ہوتا نہ ہی بڑیا لوکیشن ہوتے نہ ہی انٹرٹینمنٹ ہوتا تو پبلک ایسی فلموں کو کیوں دیکھے گی اب آگے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ بھائی انڈین کیسے بٹے ہوئے ہیں نورت ایشٹ کے نام پہ ساؤتھ کے نام پہ نورتھ کے نام پہ جو ہندی بڑیا بولتا ہے اس کو نورتھ انڈین مانا جاتا ہے جو ہندی نہیں بولتا اس کو ساؤتھ انڈین مانا جاتا ہے جو چنکی جیسا دکھتا ہے اس کو نورتھ ایشٹ کا مانا جاتا ہے لیکن بھائی یہ بات تو صحیح ہے اس میں برائی کہاں سے آگئی بھائی صاحب آپ کو انوبہ سینا صاحب اس میں کیا برائی دکھ رہی ہے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہندوستان میں یہ نہیں ہو سکتا ارے بھائی صاحب یہ possible نہیں ہے ہندوستان ایسے ہی چلتا آ رہا ہے آج سے نہیں جب انگریج سے تب بھی ویسے ہی چل رہا تھا جب اس سے پہلے مغل سے تب بھی ویسے ہی چل رہا تھا تب بھی ہندوستان نہیں بدلا تو اب آپ کیا بدل دوگے کیسے بدل دوگے بھائی صاحب اور آخری میں جا کر ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ سرکار یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ وہاں پر شانتی ہو ایکچولی سرکار چاہتی ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے اور سرکار الیکشن جیتتی رہے جیسے کہ میں نے کہا کہ انوبہ سنہا صاحب کو موڈی جی بلکل پسند نہیں ہے بی جے پی بلکل پسند نہیں ہے انوبہ سنہا صاحب موڈی جی اور بی جے پی کے کٹر کٹر ویرو دی ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہی وہ اپنے فلم میں کہنا چاہتے ہیں تو ایکچولی کل ملا کر یہ فلم سرکار کے خلاف فلم ہے اس فلم میں بتایا جائے گا کہ سرکار ناکاری ہے سرکار کچھ کر ہی نہیں پاتی نہیں تو پورے ہندوستان میں پیس ہوتی پورے ہندوستان میں کہیں بھی لڑائی جگڑا ہوتا ہی نہیں ارے انوبہ سنہا صاحب موڈی جی اور بی جے پی کو کرٹی سائز کرنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے یہ پچھلے ہزار سال سے چلا آ رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا یہ پرابلم صرف اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب ہندوستان دس پندرہ بھاگوں میں بٹ جائے پنجاب الگ ہو جائے بنگال الگ ہو جائے مہاراشترا الگ ہو جائے اور یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا یہ پوسیبل نہیں ہے ہندوستان ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا ٹیک کیر دوستو جے ہند وندے ماترم ستہ میں ہو جائے تے